اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو علی بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہی ہوں وہ تیرہ رجب ولادت علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح ہے جس کو کن فایا کون کہا جاتا ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ تسبیح کر لیں گے آپ یہ عمل کر لیں گے آپ کا کوئی بھی ایسا عمل ہے کوئی ایسے حالات ہیں جنہوں نے آپ کو بے بس کر دیا ہے آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہے آپ جس بھی حوالے سے انشاءاللہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالی آپ کی وہ دعا قبول فرما دیں گے اللہ تعالی آپ کو مایوسیوں سے نکال دیں گے یہ بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے بہت ہی پیاری تسبیح ہے جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور سنن ترمزی کی حدیث بھی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اس کو ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالی تعقید فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن بندہ اس کے ذریعہ سے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کی دعا ضرور قبول فرماؤں گا تو آپ نے ولادتِ علی کے دن انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا تسبیح کرنی ہے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی ایک دن میں اللہ تعالی قبول فرما لیں گے یہ ایسی دعا ہے ایسی اللہ تعالی نے آیت اس کو ایسی ہے کہ اس کو ذکر خود قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی بہت زیادہ برکات ہیں بہت زیادہ اس کی فضیلت اللہ تعالی نے خود ذکر کی ہے تو آپ پر کوئی پریشانی ہے کوئی آپ کی مسئبت اچانک سے بھی اگر آپ پر آگئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف تیرہ رجب کے دن اس کو کریں آپ کسی اور دن میں بھی اگر آپ پریشان ہیں آپ یہ عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل بھی ختم نہیں ہوگا آپ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی کی خوشخبری مل جائے گی کہ وہ دور ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ توجہ سے سننا ہے یہ قرآن کریم میں اللہ کریم کا بتاہوہ وظیفہ سمجھ لیجئے آپ نے ضرور اس کو سننا ہے غور اور توجہ سے اس آیت کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے آجاتا ہے کہ جب آپ پر کوئی مسئیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو ان کلمات کے ذریعہ سے اللہ تعالی سے دعا کریں تو اللہ تعالی آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے اور اسی میں اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن مسلمان اس کے ذریعہ سے انشاءاللہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ سے آگے ذکر کروں گی آپ نے اس کے پہلے چند فضائل جو حدیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں وہ آپ غور اور توجہ سے سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کو امام ترمزی رحمت اللہ لے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت زنون حضرت یونس علیہ السلام کو زنون کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے حضرت زنون حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی انہوں نے یہ دعا اللہ تعالی سے کی جس کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں آزمائش سے نجات عطا فرما دی جو مسلمان بھی جس کسی مشکل میں یہ الفاظ انشاءاللہ تعالی دعا کے طور پر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالی دیکھیں جو بھی حالات آپ پر پریشانی مشکل آئیوی ہوتی ہے وہ آزمائش کے طور پر آئیوی ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی آزمائش سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو آزمائش سے نجات عطا فرماتے ہیں پھر آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کی وہ دعا بھی قبول فرماتے ہیں یہ اس کی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مومن مسلمان پر کوئی بھی مصیبت آئے کوئی بھی آزمائش آئے تو میں ایسی دعا تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو فوراً اس سے نجات مل جاتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الغالمین یہ آپ نے ذکر فرمائی جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی مشکل میں گرفتار ہے اگر وہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس آزمائش کو اس پریشانی کو ختم فرماتے ہیں لیکن توجہ سے سن لیجے گا کہ بہت سے لوگ اس آیت کو غلط ادا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو ہے بعض لوگ اس کو کنتم پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے انی کنتو من الغالمین آپ نے اس کو کنتو کا مطلب ہے یا اللہ میں میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو اگر آپ کنتم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہے کہ اللہ پاک آپ ظالموں میں سے ہیں تو الفاظ کو جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ان کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بڑی توجہ دیا کریں جس طرح سے ایک زیر زبر سے بھی اس کا مطلب بدل جاتا ہے تو نہای توجہ سے الفاظوں کو غور اور فکر سے ادا کیا کریں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں تب ہیں جب آپ لفظوں کو بگاڑ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں اب ایک شخص سے جو ہے وہ ان کے جو پیر تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا ستارو یا ستارو یا ستارو کو آپ نے پڑھنا ہے اور رات کو سوتے ہوئے آپ اس کی اتنی تسبیحات کر لیجئے اب جب گھر پر پہنچے ہیں انہوں نے سین سے ہے ستار لیکن وہ یا ستارو یا سواد کر کے اس کو پڑھتے رہے تو جب آپ تلفز کا خیال نہیں کرتے آپ احراب کا خیال نہیں کرتے آپ اس کو غلط طرح سے پڑھتے تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی چار پائی سے کتنے اونچا جو ہے وہ اٹھ گیا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے تو وہ پھر الٹے پڑھتے ہیں آپ پر تو توجہ سے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کا خیال کیا کریں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے تیرہ رجب ولادت علی علیہ السلام کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ ایسا عمل ہے اکثر بزرگان دین اس دعا کو ہر وقت پڑھتے رہتے تھے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تاثیر کے حساب سے کیونکہ الفاظوں کی تاثیر ہوتی ہے ہر لفظ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے مکمل ایک جہان ہے ہر آیت میں اللہ نے ایک مکمل دنیا رکھی ہوئی ہے جو آپ کے لئے ایک چابی پروائیڈ کرتی ہے آپ کو ہر تالے کی تو اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہے تو اس کو زیادہ تعداد میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے تو اس لئے اس کو آپ باوضو حالت میں آپ ادا کریں گے اور باوضو حالت میں ہوں گے اور پاکی کی حالت میں ہی اس کو ادا کیجئے گا اور آپ نے باوضو حالت میں پاکی کی حالت میں پاک صاف جگہ پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو نفل ادا کرنے اور کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں مکروح اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت دو نفل ادا کریں گے دو نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے وہی پر بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ آیت لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من از غالیمین کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے یہ بہت مجرب عمل ہے یہ ایک بہت مجرب نبیوں کا کیا ہوا عمل ہے اگر آپ بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور ضرور ہوگا آپ نے اس کو توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے کوشش کیجئے گا جب آپ یہ عمل کر لیں تو چند پیسے دس بیس پچاس جتنے آپ سے ہو سکیں اللہ کی راہ میں صدقہ بھی لازمی کردیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کردیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ